تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اس کے الفاظ جو ہیں وہ تلسماتی نظر آئے تلسم وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے تو شیخ یہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ اس کتاب میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ بھی شیخ نے ایسے استعمال کی ہیں کہ جو تلسماتی ہیں جن کی حقیقت تک ادراک نہیں ہے اور پھر یہ ایک بڑے کلوں میں جو محفوظ ہیں کلوں سے مراد ہے کہ ان کی اصل تک رسائی بڑی مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن لربی فاؤنڈیشن میں خوشحام دیت اپنی فسوس علیکم شہرہ سیریز میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے شہرے اس کے مقدمے اور اس کے تعرف کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ہمارے شہرے ہیں شیخ سید یاکوب خان کاشغری یا افندی تو ان کا مختصر سب پہلے تعرف بیان کرتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں تو آپ تاشکند میں سن اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی میں پیدا ہوئے ابتدائی طور پر آپ نقشبندی تھے اس کے بعد جب آپ کو سرکاری سطح میں ملازم تھے تو ترکی بھیجا گیا تو آپ نے شیخ محمد توفیق بوسنوی خلوتی سے طریقہ خلوتیہ میں بیعت اختیار کی پھر وہیں پر یہ آپ کے سلوک اور باقی چیزیں ہوتی رہی انہی کے ہاتھ پر تو یہ آپ کا مختصر ستعرف ہے آپ کی مولفات کو دکھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم کتاب ہیں شرح فسوس لکم المسمت توزیح البیان تو یہ توزیح البیان کے نام سے آپ نے اس کی شرح کی ہے اسی طرح آپ کا آیان سابتہ کے اوپر ایک رسالہ بھی ہے اور باقی جو آپ نے کچھ ترکی زبان میں کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک جو ہے وہ کتاب اللوائے مولانا عبد الرحمان جامی کی کتاب اللوائے کا ترکی میں ترجمہ ہے اسی طرح مفتاح الغیب صددن کونوی کی کتاب جو ہے اس کا بھی ترکی میں ترجمہ ہے آپ کی وفات حسن اٹھارہ سو نینانوے ہجری یعنی کہ آج سے تقریباً ایک سو بائیس تیس سال پہلے تو ایک سو بیس بائیس سال پہلے جو ہے وہ آپ کا دور تھا چونکہ اس سریز میں ہم صرف مقدمے پر فوکس کرتے ہیں اور باقی آگے فسوس کی شرح یا ڈیٹیل میں نہیں جاتے تو ان کا مقدمہ دکھتے ہیں کہ یہ اپنے مقدمے میں کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ الحمد للہ اللذی زینا خواتم القلم بزینت فسوس الحکم تو بڑے فسوس فسوس الحکم سے ہی اپنے مقدمے میں حمد کی یا حمد کے سیگے کی ابتدا کی آگے کہتے ہیں تو فسوس الحکم کا بھی نام آگیا اور نقش فسوس کا بھی نام آگیا تو یہ دونوں جو شیخ کی کتابیں ہیں پہلے جملے میں اس کا نام آگیا اجھا اس کے بعد درود السلام کا سیگہ ہے تو درود السلام کے سیگے میں فرماتے ہیں تو یہ جو طریق الامم ہے شیخ اپنے مقدمے میں فسوس کے امم طریق الامم یا اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بھائی نہیں وہی لفظ آپ نے اپنے مقدمے میں بھی استعمال کر دیا اور آگے فرمایا تو یہ جو اقدس اور اقدم یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بڑا ایک چن چن کے الفاظ جو نہیں اٹھا کہ آپ نے فسوس کے مقدمے میں حمد اور سنہ کے سیگوں میں استعمال کی ہیں اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے کی ہیں فرماتے ہیں اما بعد اف کرو عباد اللہ کہ اللہ کا فقیر ترین بندہ المعتصم بحبل ہی المتین اللہ کی رسی کو پتھامے ہوئے العبد المعیوب معیوب الشہیر بیاکوب فی العلم نام یاکوب ہے اور بندہ معیوب ہے مطلب اپنی ایک آجزی کا اظہار کر رہے ہیں ابن سید نظام الدین خان زی الشیم تو والد کا نام ہے سید نظام الدین خان روح اللہ روحہو بنفہات الفضل ونسامات الکرم کاکہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتاب فسوس الحکم دیکھی اٹھائی پڑی جو کہ قدوت المحققین یعنی کہ تمام محققین کے امام بتحقیق العتم اور امام بھی کیسا کہ جس پر جس کے پاس کامل ترین تحقیق ہے وَسَيِّدِ الْمُوَاحِدِينَ بِسْسَنَدِ الْآَزَمِ اور تمام محققین کے بھی اور محققین یعنی تحید والوں کے بھی سردار اور جس کے پاس سب سے بڑی سند ہے وَفَخْرُ الْعَارِفِينَ تو یہ شیخ کے ذرا آپ القبات دیکھیں کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اَلْكَامِلِينَ فِي الْعِرْفَانِ الْأَحَمِ کہ عرفان میں جو ہے وہ فخر العارفین ہے آپ مخی الحق و الدین حق اور دین دونوں کا حیاء کرنے والے اَلْشَيْخُ الْأَكْبَرَ الْأَفْخَمْ تَعْلَاتُهُ فَا وَجَتُوا اَقْسَرُ الْفَاظِهِ تَلْسْمِيًا کَلْحِسْنِ الْحَسِينَ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اس کے الفاظ جو ہیں وہ تلسماتی نظر آئے تلسم وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے تو شیخ یہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ اس کتاب میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ بھی شیخ نے ایسے استعمال کی ہیں کہ جو تلسماتی ہیں جن کی حقیقت تک ادراک نہیں ہے اور پھر یہ بڑے کلوں میں جو محفوظ ہیں کلوں سے مراد ہے کہ ان کی اصل تک رسائی بڑی مشکل ہے اور ہمارا بھی فسوس کے والے سے یہ مقدمہ ہے کہ اس کتاب میں جو شیخ نے الفاظ استعمال کی ہیں ان کی اصل تک رسائی بڑی مشکل ہے آگے فرماتے ہیں وَشَوَاهِدُ مَعَانِيْهِ مُتَلْسِمَةٌ مَحْسُونَةٌ وَمَحْفُوظَةٌ فِيْهَا قَحُورِ مَقْصُورَاتٍ فِيْا اَسْتَارِ خِیَمْ کہ اس کے جو معانی کے شوائد ہیں وہ ایسے متلسم ہیں ایسے محفوظ ہیں ایسے حفاظت میں ہیں کہ جیسے ہوریں قرآن مجید میں ہیں کہ ہوریں جو ہیں وہ اپنے خیموں میں ہیں تو ہورے خیموں سے مراد یہی ہے کہ اگلی آیت میں ہے کہ نہ انہیں کسی انسان نے چھوا نہ جن نے تو انسانوں اور جنوں کی رسائی سے پر رہے ہیں یہ چیزیں تو یہ اس کے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک جامع مقدمہ لکھ رہے ہیں فسوس کے والے سے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ فسوس میں آئی اس طرحات کو نہیں سمجھیں گے آپ تین سو سوچ ڈیڑھ سو شروعات ہوئی ہیں تین سو اور بھی کر لیں وہ چیز واضح نہیں ہونی تو یہ اس کو لے کر چل رہے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ جس کے پاس لا یمکن لمن لا معرفت لہو کہ جس کے پاس معرفت نہیں ہے فو ان الفاظ کے شواہد کے معنی کے حرم کے گرد احترام والے حرم کے گرد تواف بھی نہیں کر سکتا مطلب گھوم ہی نہیں سکتا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے اِلَّا مِمَّنِ اتَّسَفَ ہاں وہ جو اِتَّسَفَ وَنَا لَحِمَّةَ مِنْ اَرْبَابِهَا اَصْحَابِ الْحِمَمْ اَصْحَابِ حِمَمْ میں سے ہو اور اس کی توجہ میں اتنی رسائی ہو کہ وہ در تک پہنچ سکے تو آگے کہتے ہیں فتشاورتما نفسی کہتے ہیں میں نے اپنے اپنے نفس سے ایک مشورہ کیا کہ اَنْ اَفْتَو اَنْ اَفْتَحَ اَفْقَالَ اَبْوَابِ الْفَاظِهِ الْمُسْتَحْكَمْ کہ میں اس کے الفاظ پر جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ تالے میں کھولوں گا نفس سے ابھی اپنے مشاورت کر رہے ہیں وَاَكْشِفُ مِنْ وُجُوهِ الْغَازِ مَعَانِيهِ غِتَادِّيَمْ اور اس کے لغز ملغز یا لغز والے جو معنی ہیں اس کے اوپر جو تاریکی کے یا پوشیدگی کے پردے پڑے ہوئے ہیں تو میں وہ پردے ہٹا کہ ان معنی کو جو ہے وہ ظاہر کروں گا آگے فرماتے ہیں تھا کہ شائق کے لیے یعنی کہ جو اس کا متلاشی ہے جو اس کا طالب ہے جس کا ارادہ قصد سچا ہے وہ اس کی معنی تک پہنچ جائیں ان کا ادراد کر لے اور سمجھ لے کہ شائق اس جگہ پہ کیا فرما رہے ہیں تو نفس نے کیا جواب دیا فرماتے ہیں فقالت حیحات حیحات این انت وحاذ المسمم کہتے ہیں نفس نے جواب دیا کہاں تو اور کہاں یہ کتاب اور اس کے معنی اور اس کے مفاہیم تیری رسائی تو مشکل لگتی ہے تو جواب میں کہتے ہیں امہیہ حسبتی کہ تُو نے ٹھیک سوچا ہے نفس کیونکہ ہمارے جیسوں کی رسائی ادھر تک ہونا واقعی بڑی مشکل بات ہے تو پھر آگے کہتے ہیں کہ جی میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ان مفاتیح سے کھولوں گا اللہ تی ترکہا عرباب الکرم بل اقول بالمفاتی اللہ تی ترکہا عرباب الکرم کہ میں ان چابیوں سے یہ تعلق کھولوں گا جو اہل کرم نے چھوڑ دی ہیں تو اب اس سے مراد ہی ہے کہ یہ فسوس کے پہلی شروعات کی طرف روجو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان چابیوں سے اس کے تعلق کھولنی کوشش کر رہے ہیں جس طرح فرماری کہ عرباب الکرم یعنی جو پہلے جنہوں نے محنتیں کی ہیں اس کو بھی میں ساتھ لے کے چلوں گا اور اس کے بعد جنہیے میں اپنی جو بھی ہے مجھے سمجھ میں آگے کروں گا تو عرباب الکرم میں یہاں پر شیخ اکبر بھی بیچ میں آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کی اچھرہ کو تھوڑا سا بھی چیک کیا ہے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ شارہین سے بالکل بھی مطلب ان کی بات کو اس طرح سے لے کر نہیں چل رہے کہ جس طرح کہتے ہیں لکیر کا فقیر کہ جس نے پہلے لکھ دیا تو باقی صاحب اسی کو الفاظ میں اسی کی بات کو نکل کر رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مشکل مقامات میں یہ شارہین کی بجائے فسوس اور فتوحات کے حوالے زیادہ لے کر آ رہے ہیں تو ایک مشکل مقام جس میں ہر شارہ تقریباً جا کے فستہ ہی ہستا ہے وہ فس شیسی میں خاتم الولیاء اور خاتم الرسل ان دونوں کی جو آپس کا ایک بات ہے مقالمہ ہے تو اس جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کسی شارہ کی شرح سے نکل نہیں کیا بلکہ فتوحات میں سے حوالے دیئے پہلے بتایا کہ خاتم الولیاء کون ہے پھر بتایا کہ خاتم الولیاء کا منصب کیا ہے پھر بتایا کہ خاتم الولیاء خاتم الانبیاء کے تابع کس طرح ہے اور کس طرح اسی کا ہی مذر ہے اسی کا ہی فیض ہے اور اسی سے ہی اخذ کرتا ہے اور یہ سب باتیں فتوحات مکیہ سے انہوں نے بتائی ہیں کہ جو شیخ کا کلام ہے یعنی کہ شیخ کے کلام کی شیخ کے کلام سے شرح کی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بس جب میرا نفس سے مقالمہ ہوا اور ہماری بات پا گئی تو میں شروع کرتا ہوں اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتا ہوں اور جو نہیں ہے اس مقصد کی حصول میں صاحب جود ون نعم اور باقی کہہ رہے ہیں کہ جی میں مادن فائز والحمم مادن فائز والحمم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ سے ہی ہر فیض نکلتا ہے تو میں ان سے فیض کا طالب ہوں پھر باقی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے دینی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس میں وہ کوئی اہل علم سے یا اہل کلم سے میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں انہیں کوئی عیب یا کوئی نقص وغیرہ نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر دیں اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر کرم کرم کا مظاہرہ کریں اور اس کو ستر پوشی کر دیں اس کو چھپا دیں تو یہ ایک صفحہ کا ان کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں انہوں نے اپنا مدہ بتا دیا ہے کہ یہ فضوص الحکم کشارہ لکھیں گے اور اس طرح سے لکھ پہلے انہوں نے فضوص الحکم کا بتایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے معانی پر جس کے الفاظ پر بڑے بڑے گہرے پردے پڑے ہیں بڑے بڑے ہجابات ہیں بڑے بڑے تعلی ہیں کہ ہر کوئی ان تک رسائی نہیں پاتا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ تعلیے کھولوں تاکہ لوگوں کے لئے اس کتاب کا سمجھنا جو ہے جس طرح سے شیخ کی مراد ہے سانو سے کے تو کتاب کو تو ابھی ہم نہیں دیکھیں گے لیکن جتنی میں نے فصوص کی شروعات کو دو کیٹگریز میں ڈالا ہوئے ایک وہ کیٹگری ہے جو کہ ہم جن کو کہتے ہیں کہ لکیر کی فقیر کیٹگری لکیر کی فقیر کیٹگری وہ ہے جس میں سے اکثر شارعین اپنے سے پہلے شارعہ کا نقل کر دیتے ہیں یا اکثر شارعین اپنے سے پہلے کا اختصار کر لیتے ہیں یا اکثر شارعین بائی نے ہی وہی چیز اٹھا کہ اپنے الفاظ میں لکھ دیتے ہیں جو ان سے پہلے کسی شارعین لکھی ہے اور اس کو وہ اپنے نام سے شرح فسوس و لکم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ جگہ پہ وہ اختلاف کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سیم چلتے ہیں دوسری کٹیگری وہ ہے کہ جو پہلے شارعین سے اگر اخذ بھی کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں پھر ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں پھر ان کا رد بھی کرتے ہیں پھر بات بھی بتاتے ہیں اور تیسری کٹیگری جو اس سے بھی آل ہے وہ یہ ہے کہ وہ شارعین سے اخذ نہیں کرتے ہیں اپنی فہم کے مطابق کرتے ہیں شیخ کے کلام کی مطابقت میں کرتے ہیں یا شیخ سے زیادہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ کسی شارع سے تو اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں دوسری اور تیسری کٹیگری کے درمیان نظر آتی ہے انشاءاللہ جب ہم فسوس و لکم کی بقاعدہ شرعہ کا آغاز کریں گے تو جہاں ہم دیگر شارعین کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کو بھی شامل کریں گے اور یہ اس لیول کی ہے کہ اس میں شامل کی جائے تھا کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ جو ہے اٹھا یہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کس طرح سے شرع کر رہے ہیں اور چونکہ یہ فتوات میں سے بہت زیادہ حوالے لے کے آ رہے ہیں تو ہمارے لئے بڑی آسانی ہے کہ ہم فتوات میں ان مقامات پہ جا کے اس کو دیکھ سکیں پیریفائی کر سکیں کر سکیں کنفرم کر سکیں کہ آیہ شیخ نے یہی لکھا ہے آیہ شیخ کی یہی مراد ہے یا نہیں ہے تو یہ تھا آج کی کتاب توزیح البیان شرع فضوص الحکم کا ایک مختصر سا تعرف اور اس مقدمہ تو اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی نئے شعرے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ